بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کا اوریجنل سامپل پیپر اور یہ ٹیسٹ سکیل 5 تو 15 کے لیے ہے ہنڈر مارکس کا پیپر ہوگا اور پیپر میں تین پارٹس ہیں پارٹ ون انگلیش انگلیش میں 40 کوسٹنز ہوں گے پارٹ 2 ماتھمیٹکس ماتھمیٹکس کے کوسٹنز ہوں گے 20 اور پارٹ 3 جرنل نالج جرنل نالج کے 40 کوسٹنز ہوں گے جرنل نالج میں کرنٹ افیر، ایوری ڈی سائنس اسلامیات، پاکستان سٹیڈی کمپیوٹر کے کوسٹنز ہوں گے سامپل ٹیسٹ پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جتنے بھی کوسٹنز دیئے ہوئے ہیں ان کو سولف کریں گے پارٹ 1 ہے انگلیش انگلیش کا فرسٹ کوسٹن ٹین مارکس کا ہے اور یہاں ایک پیسی دیا ہوا ہے اسے ریڈ کر کے فرسٹ ٹین کوسٹنز کے آنسر دینے ہیں یہ سامپل پیپر ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے آنسر دا کوسٹن فرام 1 ٹو ٹو یہاں صرف دو کوسٹن دیئے ہوئے ہیں لیکن اس میں ٹین کوسٹنز ہوں گے اور ان ٹین کوسٹنز کا آنسر اس پیسیج کو ریڈ کر کے دینا ہوگا فرسٹ فور سنٹینسز کا ذکر کیا ہوا ہے تو یہ آتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ فور سنٹینسز ہیں تو یہاں کوریکٹ آبشن بھی ہے کوسٹن ٹو ہے پیپل مینشن ان دا پیرگراف پیپل مینشن ان دا پیرگراف ور گوڈ ایٹا بیٹل سٹریٹیجی نیکس فائیف کوسٹن ہوں گے سنننمز سنننم وہ ورڈز جن کے سیمیلر میننگ ہوتے ہیں سنٹینس دیا ہوا ہے شی ایز شیوڈ جیج آف کریکٹر یہاں انڈرلائن ورڈ جو ہے اس کا سنننم بتانا ہے شیوڈ بولتے ہیں چالاک خوشیار کو تو اس میں جو کریکٹ آبشن ہے وہ اے ہے اسٹیور خوشیار نیکس فائیف کوسٹن دیا ہوا ہے تو یہاں انڈرلائن ورڈ ہے اس کا سنننم ہے لرن پرسن آبشن سی نیکس فائیف کوسٹن انٹینمز کے ہوں گے وہ ورڈز جن کے اپوزٹ میننگ ہے یہاں انڈرلائن ورڈ جو شاپ ہے اس کا انٹینم بتانا ہے شاپ کا مطلب ہوتا ہے تیز نوکدار تو اس کا اپوزٹ بتانا ہے اس کا اپوزٹ ہے بلنٹ آبشن سی فائیف کوسٹن سپیلنگ کریکشن کے ہوں گے یہاں جو دو ورڈ دیئے ہوئے ہیں ایک ورڈ ہے ڈسسپلن اور دوسرا ہے کوورڈز ڈسسپلن کی کریکش سپیلنگ آبشن بی ہے ڈی آئی ایس سی آئی پی ڈی آئی ای نی اور کوورڈز کی سپیلنگ ہے سی آو وی ای آر ڈی آئی سی ای آبشن سی فائیف کوسٹن ایرر ڈیٹیکشن کے ہوں گے سنٹینس ہے we discussed about the matter at large تو اس میں جو ایرر ہے وہ ہے about we discuss اگر about کو ہٹا دیں تو سنٹینس بنتا ہے we discuss the matter at large تو اس میں ایرر بھی ہے نیکسٹ ہے i find the big but i had lost yesterday یہاں option a جو ہے وہ ایرر ہے i found the big that i had lost yesterday فائیف مارکس کے پریپوزیشن ہوں گے یہاں دو سنٹینس دیئے ہوئے ہیں first he is a man ڈیش ورڈ تو اس میں correct پریپوزیشن option a ہے he is a man of ورڈ next question the 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 option جو correct ہے وہ c ہے english portion کا جو last question ہے وہ ہے sentence structure اس کے بھی five question ہوں گے یہاں دو question دیئے ہوئے ہیں first ہے the the sun had risen before we dash تو یہ sentence complete ہوگا the sun had risen before we arrive there option d next sentence what can't be cured dash be endured تو یہاں option c لگے must تو یہ sentence complete ہوگا جو ٹھیک نہیں ہو سکتا اسے برداش کرنا چاہئے تو یہاں جو correct option ہے وہ c ہے must part two mathematics سے 20 marks کا اس میں 20 questions ہوں گے یہاں جو question لکھا ہوا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں question ہے given the formula p equal to k square w find the value of p if k equal to 5 and w equal to minus 3 یہاں ایک formula دیا ہوا ہے p equal to k square w اس میں سے v کی value find کرنی ہے k اور w کی value given ہے یہاں k اور w کی value put کریں گے تو p کی value آجائے گی k کی value ہے 5 5 کا square ہو جائے گا کیونکہ k کے اوپر square ہے اور w کی جگہ آجائے گا minus 3 پہلے square کو solve کرتے ہیں 5 کو 5 سے multiply دیں گے 25 25 25 کو minus 3 سے multiply کریں گے تو یہ آجائے گا minus 75 تو اس میں جو option correct ہے وہ a ہے second question دیکھ لیتے ہیں second question ہے what is the solution set of the equation یہاں ایک equation دی ہوئی ہے اس کا solution set find کر نا ہے x square minus 3 x minus 10 equal to 0 تو solve کرنے سے آتا ہے x plus 2 x minus 5 اب اسے 0 کے equal کریں گے solve کرنے سے آجائے گا 5 minus 2 تو اس میں option a correct ہے part 3 journal knowledge ہے اس میں current affairs اور world knowledge کے 15 MCQs ہوں گے یہاں ایک question دیا ہوا ہے current affair کا who is the current head of the Islamic Emirates of Afghanistan اس کے current head ہے hibatullah akhundaza تو یہاں option b correct ہے 10 question everyday science کے ہوں گے یہاں ایک question دیا ہوا ہے the process of separation of salute and solvent from mixture is called mixture سے salute اور solvent کے separation کے process کو کیا کہتے ہیں dilation تو اس میں option a correct ہے five questions اسلامیات اور پاکستان studies کے ہوں گے یہاں دو questions دیئے ہوئے ہیں first ہے two nation theory of india before independence of Pakistan was about two nation theory about hindu and muslims next day dash added second azan for friday prayers to cut cut key use ctrl plus j اس طرح سے پیپر کے ہنڈیٹ مارک ڈیوائید ہوں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی itor ڈ mes ڈیوwest ڈیو друг diss آ verschiedene ڈیو solutions ڈیو billے